اللہ تو پھر ازان تک کھانا پینا جائز نہیں ہے ٹھیک بہت شکریہ ابوزر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں حالت جنابت میں سہری کھا سکتے ہیں جی حالت جنابت میں سہری کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ابوزہ بسم حمد علیہ صاحب کا سوال ہے جن روزوں میں لاعلمی کی وجہ سے سہری ازان کے ساتھ کی ان کے بارے میں کیا ہوگی اگر یہ یقین تھا کہ سہری یعنی ازان جو ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوئی ہے تو پھر وہ روزے ضائع ہو گئے ہیں ان روزوں کی قضا لازم ہے لازم ہے موسیٰ نامہ صاحب میریٹ سے پوچھتے ہیں اگر کسی شخص کی سہری کے بعد ایسا کچھ عزر اس کو پیش آگیا بیوی کی وجہ سے ایسے روزوں کی تعداد اسے معلوم نہیں ہے اس حالت میں جتنے روزے ہوئے جبکہ یہ واقعہ مختلف رمضانوں میں کئی بار پیش آیا ہے جی انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے زوجہ سے اگر ہم بستری نہیں کیے اور بقاعدہ جیسے ایک غسل فرض ہوتا ہے یہ کیفیت نہیں ہوئی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا پھر ایسی کنڈیشن سے لہذا ان کی قضا بھی واجب نہیں ہے بہت بہت شکریہ حمید اللہ صاحب کابل سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں بلغم حلق میں گرے اور غیر قصدی طور پر میدے کی طرف جائے اور تو کیا اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا موسیٰ بھی مقروع ہوتا ہے نہیں بلغم ہو یا تھوک ہو تو قصدی ہو یا غیر قصدی ہر طرح سے نگلنے سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا کوئی اثر نہیں پڑتا بہت بہت شکریہ عبداللہ صاحب دیر سے پوچھتے ہیں رمضان میں نسوار رکھنے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں نسوار رکھنے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن نسوار کی اثرات اگر حلق تک پہنچ گئے جو کہ غالب یہ ہوتا ہے کہ وہ حلق تک پہنچ جائیں گے تو جیسے ہی حلق تک ذائقہ پہنچے گا تو روزہ ٹوٹی جائے گا اس لیے نسوار رکھنا جائز نہیں ہے روزے کی حالت میں بہت شکریہ جیدہ سے محمد رفی صاحب پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں یہ محمد حوک کا مسئلہ وہی آپ نے بتا دی ہے اگر نہیں ٹوٹتا زاہد صاحب حصلہ بات سے پوچھتے ہیں کیا بواسیر کے مسوں پر دوائی لگا کر مسوں کو معقد کے اندر کرنے سے جو کہ ٹیوب سے لگائی جاتی ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے یا نہیں نہیں وہ مسے چونکہ پہلے یہ تفصیل سے مسئلہ بیان کیا جا چکا ہے کہ وہ یعنی جب دوائی لگائی جاتی ہے تو وہ مقاط کے اس حصے تک نہیں پہنچتی جہاں سے یعنی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اس لیے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا سار عبد الرشید صاحب کے سوال اگلہ یہ بھی اسی طرح ہے کہ روزے کی حالت میں بواسیر کے لیے مرحم لگایا جا سکتا ہے جائز ہے حسد صاحب آپ نے تو سوال ہی ختم کر دی ہمیں اجازہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں کن علامات میں ایک ماں بچے کی خاطر روزہ چھوڑ سکتی ہے بچے کی خاطر روزہ چھوڑنے کا شاید ان کا مفہوم یہ ہے کہ جو ماں بچے کو فیڈ کراتی ہے تو فیڈ کی وجہ سے یعنی بچے کو فیڈ کرانا یا دودھ پلانا بزاتے خود ایسا عذر نہیں ہے جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنا جائز ہو کیونکہ روزہ چھوڑنا دو صورتوں میں جائز ہے بیماری میں اور سفر میں تو اگر اس خاتون کو کوئی بھی خاتون ایسی کمزور ہیں کہ وہ بچے کو فیڈ کرانے سے ان کو کمزوری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں یا یہ کہ دودھ پورا پیدا نہیں ہوتا یعنی خوراک کی کمی کی وجہ سے جس کی وجہ سے بچے کو پھر اس کی صحت کو نقصان ہو رہا ہے دودھ پورا نہیں مل رہا تو ایسی کوئی کنڈیشن ہوگی تو پھر روزہ چھوڑنا جائز ہوگا لیکن یہ کہ اگر خواتین جو ہیں افطاری کے وقت کھائیں اور پھر سہری کے وقت تک اپنی خوراک کو منٹین رکھیں اچھے خوراک کھائیں تو مشاہدہ یہ ہے کہ وہ یہ دودھ پھر فیٹ کرا سکتی ہیں دن پر لیکن پھر بھی اگر کسی کو واقعی نقصان ہو رہا ہے اور ایسی کنڈیشن ہو رہی ہے کہ ان کو کمزوری سے بہت زیادہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بیماری ہے اور بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز ہے